بسم اللہ الرحمن الرحیم بتایا کہ بڑے زور شور سے گردش کر رہی ہیں ناظرین اس خبر سے دو تین خدشات کے ساتھ کچھ سوالات بھی پیدا ہوتے کہ جس جگہ پر عمران خان ایک پاکستان کے چلو بہت بڑے لیڈر تو شاید ان کو کچھ لوگ نہ مانتے ہوں جو وہاں سیکیورٹی دے رہے ہیں ان کو لیکن یہ تو ان کو ماننا پڑے گا کہ وہ ایک پارٹی کے بانی ہے اور پارٹی کے سربراہ ہے سرپرستیالہ مان لیں بانی مان لیں اور ان کی وہاں جو بیرک یا ان کی وہاں جو قید ہے اس کے حوالے سے definitely سیکیورٹی کی ضرورت ہے اگر ایسا نہ بھی ہو امران خان نہ بھی ہوں وہاں پر تو پھر بھی یعنی جو ہمارا ایک سیکیورٹی کا سسٹم ہے اس کا اپنا ایک امج ہے ایک رول ہے کہ انہوں نے وہاں سیکیورٹی جیل کے باہر دینا ہوتی ہے وہاں اور لوگ بھی مطلب جیلوں میں عمومن ایسی تنظیموں کے لوگ یا معاملات اس طرح کے کوئی حساس قیدی بھی ہوتے ہیں جن کے حوالے سے خطرات جو ہیں وہ موجود رہتے ہیں لیکن ناظرین میں اسے حوالے سے بات کروں گا نئے آنے والے دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں ناظرین یہ جو بندے وہاں سے تین بندے پکڑیں ظاہر ہے سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے ان کے چیرے کے اوپر کپڑا ڈال لیا جاتا ہے بعض اوقات کپڑا اس لیے ڈالا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ عام پولک کے حوالے سے کسی کو پہچان ان کو کوئی کالکوں کو نقصان پہنچائے بلا وجہ بھی نظام میں بھی الیکوائری ہوگی تو کیا صورتحال بنے گی لیکن دوسرا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کے سامنے جب سیکیورٹی والے جاتے ہیں یا دوسرے تیسرے تو کالکوں وہ لوگ اگر چھوٹ بھی جائے یا کوئی مسئلہ بنے تو وہ سیکیورٹی کو یا پولیس والوں کو یا عام لوگوں کو یا کوئی میڈیا والے جو کوریج کر رہے ہیں یا فوٹیج بنا رہے ہیں شیئر تو ان کو نقصان نہ پچھائیں بہر حال یہ کپڑا ڈالنا اس کا مقصد ہوتا ہے بعض اوقات کپڑا ڈالنا مناسب سمجھا جاتا ہے بعض اوقات جس طرح سیاسی قیدی تھے پی ٹی آئی کے خواتین تھیں سیاسی ایم این اے ایم پی اے وزیر تھے صاحب کا ان کے چیروں کے اوپر بھی کپڑا ڈالنے کا جو رواج تھا وہ بھی سب لوگوں نے دیکھا ان کے چیروں کے اوپر کپڑا ڈالنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کو پتا چلے کہ ہم قید ہیں اور مطلب بہت ساری باتیں جو کہ ہم سمجھ دی ہیں ہمارے کرنے کی شاید نہیں بھی ہیں ٹائم کام ہے ویڈیو میں کہتا ہوں شارٹ بن جائے ناظرین اسی طرح یہ جو سوال میں آپ کے سامنے راکھ رہا ہوں کہ وہاں اتنی سخت سیکیورٹی ایک پارٹی کا سربراہ وہاں قید ہے باقی بھی حساس لوگ ہوں گے تو وہاں بتایا جاتا ہے کہ وہ افغانستان سے لوگ آئے تو کیسے آگئے کیوں آگئے وہاں اتنا سفر بھرو دسلہ لے کے وہ کیسے کار آئے اگر ہم یہ مان لیں کہ وہ وہاں سے یہاں تک انہوں نے مختلف گاڑیوں کے اوپر یا مختلف پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کیا ہے تو پھر ہمارا سیکیورٹی فیلیر ہے اور اگر ہم یہ مان لیں کہ جناب یہ وہاں سے یہاں مطلب جو پہنچے تو ہے لیکن اسلہ انہوں نے کسی قریب جگہ سے لیا ہے تو یہ بھی سیکیورٹی کے حوالے سے سوالات ہیں کہ انہوں کو سوچنا پڑے گا کہ وہ جو ایسی جگہ ہے یا مطلب یا مخیہ کرنے والے لوگ ہیں وہ کون ہیں ناظرین سوشل میڈیا کو پر یہ بھی خبر آ چکی ہے کہ افغانستان نے کہا ہے کہ ہمارا کوئی بھی افغانی عمران خان کے اوپر حملہ نہیں کر سکتا کیونکہ اس نے افغانستان کی اور افغانیوں کی حمایت کی تھی جو کہ وہاں انیٹو کی فورسز ان کے اوپر مطلب ایک بڑا دو ڈھائی دھانیوں سے ان کے اوپر حملہ آور تھے اور اس حوالے سے ایسا ہو نہیں سکتا یعنی انہوں نے یہ بھی یہ مطلب کہایا یہ سوشل میڈیا کے اوپر خبر آئی ہے ایمی بھی میڈیا کے اوپر بھی آ جائے اسی طرح ناظرین اب بات آتی ہے کہ عمران خان کی جان کو واقعی خطرہ ہے اور کس سے ہے تو یہ سوال ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ جو پارٹی ہے وہ اس کے اوپر سٹینڈ لیں اور ایک نہیں کئی پریس کانفرنس کرنی پڑیں گی مراکہ حال ہے بہت سارے معاملات ہیں جن کو لوگ کے سامنے لانا پڑے گا پاکستان کے عوام جو ہیں ان کے سامنے لانا پڑے گا اور کیوں کہ جو لوگ عمران خان کی جان کے دشمن ہیں وہ ظاہر ہے پاکستان کے بھی دشمن ہوں گے اگر باہر سے آ رہے ہیں تو ان کو یہاں تک پہنچنے میں مدد کس نے کی وہ کیسے پہنچ گئے تو یہ بہت بڑے سوالات ہیں اور پارٹی جو ہے مطلب پارٹی قیادت جو پی ٹی آئی کی ہے ان کے لیے بھی یہ سوالیاں نشان ہیں کہ وہ وہاں اب چونکہ ایک صوبے میں حکومت بھی بن چکی ہے تو میرا خیال ہے کہ قانون کے مطابق صوبہ عمران خان کو بتا اور لیڈر پارٹی لیڈر پارٹی سربراہ ان کو اپنی سیکیورٹی فراہم کر سکتا ہے پرائیویٹ سیکیورٹی بھی دے سکتا ہے اپنے صوبے کی پولیس بھی دے سکتا ہے ایسا پہلے جس طرح سیندہوس اسلامباد اور اس طرح مختلف جگہوں پہ ہوا ہے اس طرح ناظرین اگر جو پارٹی کے مختلف سرکردہ لوگ ہیں پی ٹی آئی کے ان کو یہ سامنے معاملہ سارا لانا پڑے گا نہیں تو جس طرح پچھلے دنوں میں بھی ایک دو بہانے ایسے ہوئے کہ جی وہاں کوئی قیدی لڑ پڑے بلکہ یہاں تک شدید لڑائی ہے وہاں معاملہ ہوا کہ ایک بندہ جو ہے وہ قتل ہو گیا اور اسی طرح مطلب اگر پیدر پر یہ واقعات ہو رہے ہیں تو اس کے حوالے سے لازمی طور پر سوچنا پڑے گا کہ یہ کوئی زیادہ مسئلہ آگے کو نہ جا رہا ہو کل کو خدا نہ خواستہ پشتانہ پڑے تو یہ بہت سارے سوالات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھیں اور یہ انتہائی مطلب پریشانی والی بات ہے کہ دیشتگرد جو ہیں وہ دوبارہ سے سر اٹھا رہے ہیں اور ہمارا جو سیکیورٹی کا نظام ہے وہ کہاں لگا ہوا ہے یہ سب سوال ہیں اجازت دیں اگلی ویڈیو تک پھر ملیں گے اللہ حافظ موسیقی